سٹوریرز ہم بات کریں گے پروڈجیکشن آف ون ویکٹر اپون این ایڈر ویکٹر مطلب کہ ہمیں اپنے ویکٹر کانٹیز تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے فیزیکل کانٹیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کہ ہمیں مکمل ڈسکرائب کرنے کے لئے دیریکشن و مگنیچوڈ دونوں لازمی چاہیے ہوتے ہیں اب پروڈجیکشن کیا ہوتا ہے فرض کریں کہ میں یوں بات کرتا ہوں کہ یہ ایک اوبجیکٹ ہے اور ہم اسے موف کرتے ہوئے یہاں تک لائے خاص ڈیریکشن میں یہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر آگیا میں پاس جبکہ اس کے پر جو فورس اپلائی کی جاری تھی وہ تھی یہاں پر اس طرح سے ایف ویکٹر یہ فورس ویکٹر ہے اب دیکھیں کہ ہم نے جو اس پر فورس لگائی ہے وہ نہ تو اس ڈسپلیسمنٹ کے لانگ مطلب اس کا کچھ پارٹ لگ رہا اور کچھ پارٹ نہیں لگ رہا اب وہ پارٹ جو کہ اس کے اسی ڈسپلیسمنٹ کے لانگ لگ رہا اصل میں وہ فورس ہے جس نے اس کو دکیلتے ہوئے یہاں تک لے کے آئی ہے ٹھیک ہے اور وہ انرجی مطلب اگر میں نکالنا چاہوں جو کہ میں کہوں کہ میں نے اس پوائنٹ سے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک لانے میں لگائی ہے تو وہ میں کیسے نکال سکتا ہوں میں ورڈ ڈن سے نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کہ کروں گا میں اس فورس کے کمپولنٹس کو یہاں پر فائنڈ کروں گا مطلب کمپولنٹس ہماری یہی پہ یہ بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں اب میں یہاں سے مطلب کمپولنٹ مینز کیا کہ میں ایک ٹارچ لوں اور لائٹ اس کی اگر یہاں سے اگر اس پوائنٹ پر ڈالی جائے تو وہ اس کا ایک سایہ بنائے گی اس ڈی ویکٹر کے اوپر ٹھیک ہے یہ بسیکلی اس کا پروجیکشن ہے مطلب جو یہ جو آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ویکٹر یا یہ جو لائنٹھ نظر آ رہی ہے بسیکلی اس ویکٹر کا ایف ویکٹر فورس کا یہ پروجیکشن ہے اور ڈی ویکٹر ٹھیک ہے جو کہ میں کیسے فائنڈ کر رہا ہوں میں اس طرح سے فائنڈ کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر ایک ٹرائنگل دیکھ رہا ہوں جس میں کہ یہ ہائپرٹینیوز جائے یہ ایف ویکٹر فورس کی مگنیچوڈ ہے جبکہ یہ جو ہے جو پروجیکشن ہے اے کا فورس کا دی ڈیسپلیسمنٹ ویکٹر کے اوپر وہ ہے اے سی ویکٹر یا اے سی چلے لینٹھ میں کہہ لیتا ہوں اب یہ کیسے فائنڈ کی جا سکتی ہے اس کے لئے ہم نے ایک نیمونک پڑھ رکھا ہے کہ کوسائن آف تھیٹا مطلب کیا تھا جی کرلی براؤن ہیر سم پیپل ہے کرلی براؤن ہیر تو اس میں کرلی براؤن ہیر کوسائن آف تھیٹا کس کے ایک پر ہوتا جی ایک پر ہوتا ہے بیس سائیڈ کی ریشو لی جاتی ہے ہائپرٹینیوز سائیڈ سے ٹھیک ہے تو بیس ہماری جو ہے وہ اے سی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اے سے سی جو لینٹھ بن رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے اور جبکہ ہائپرٹینیوز یا وہ ییلو کلر میں جو اس ویکٹر ایف کی مگنیچوڈ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور کوسائن آف تھیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر میں اے سے سی لینٹھ میئر کر لوں تو یہ کیا ہے جی یہ پھلکہ اس کے لیے میں لائن سیگمنٹ شو کروں گا چونکہ ایک لائن سیگمنٹ آئے گا انسر ہمارا ایک نمبر آئے گا ٹھیک ہے ویکٹر اس کے لیے ڈیریکشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اے سے سی یہ ایک مگنیچوڈ آئے گی جو کیا آئے گی جی جو ایکول ٹو آجے گی ایف ویکٹر فورس ویکٹر انٹو کو سائن آف اینگل جو کہ ان دو ویکٹرز کے درمیان بن رہے ہیں اب کوئسسن یہ آتا ہے کہ اگر یہ میجے اینگل نہ پتا ہو پھر تو اب اس کے لیے ہمیں ایک اور ڈیریویشن کر سکتے ہیں مطبع یہ وہ فارمولا ہمارا بن گیا جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمیں دو ویکٹرز کے درمیان اینگل بتا دیا جاتا ٹھیک ہے اینگل بتا دیا جاتا تو ہم اس فارمولا کو یوز کر دیتے اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ پروڈجیکشن ہے کس کا جی پروڈجیکشن آف اے آن بی ٹھیک ہے یا سوری اس میں ایف آن ڈی ویکٹر جس کو میں لکھ دیتا ہوں گی یہ پروڈجیکشن ہے پروڈجیکشن ہے پروڈجیکشن آف فورس آن ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ٹھیک ہے اب میں اس کو پھر جنرلائز بھی کر دوں گا اسی کنسپٹ کو میں جنرلائز بھی پھر کر دوں گا تو یہاں سے ہم وہ نکال سکتے ہیں فورس کا کمپولنٹ یا وہ مگنیچوٹ جو کہ ڈسپلیسمنٹ کی مگنیچوٹ سے مطلب اس مگنیچوٹ سے ملٹیپلائے ہوگی تو پھر ہمیں وہ انرجی مل جائے گی جو کہ ہماری یوٹلائز ہوئی ہے اس اوبجیکٹ کو اے سے بی تک لانے میں جولز میں وہ انرجی ہم یہ کر سکتے ہیں ڈارٹ پرڈکٹ سے یہ تو بات کلیر ہوگی ہمیں اب دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں انگل نہ پتا ہوتا تھوڑا سا اب اس کو اور بناتے ہیں فارمولا کو اور جنرلائز کرتے ہیں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ f.d جو ہے کس کے ایک والو تھا بھی میں نے پرڈکٹ آپ کو بتایا تھا اتب f ویکٹر مگنیچوٹ d ویکٹر مگنیچوٹ اور کوسائن آف تھیٹا کے آپ کوسائن آف تھیٹا اگر میں یہاں سے سیپرٹ کرلوں کوسائن آف تھیٹا اگر میں یہاں سے سیپرٹ کرلوں تو میں جے چونکہ میں نے ac میر کرنا ہے اصل میں میرا a سے c جو ڈسنس ہے یہ ہے projection of f on d ٹھیک ہے تو کوسائن آف تھیٹا یہاں سے کس کے ایک والا سکتا ہے دیکھیں یہاں سے اگر میں دیکھوں تو یہ ac ویکٹر ڈیوائیڈڈ بائی f فورس ویکٹر مگنیچوٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر ریپلیس ہو جائے گا اس کوسائن آف تھیٹا سے یہاں پر اس کی ویلیو کو ہم کیا کر لیں گے اس سے ریپلیس کر لیتے ہیں چلیں جی تو ایک مطلب اس میں ایک نیا فارمولا ڈرائیف کرنے جا رہے ہیں f ڈاٹ ڈی ٹھیک ہے جی f ڈاٹ ڈی ڈیوائیڈ بائی یہاں پر بلکہ سواری ابھی ڈیوائیڈ نہیں کریں گے ہم اسے ادھر لکھیں گے f ویکٹر مگنیچوٹ ٹھیک ہے ڈی ویکٹر مگنیچوٹ ٹھیک ہے اور کوسائن آف تھیٹا کی جگہ لکھیں گے a to c ڈیسٹنس میئرمنٹ ڈیوائیڈ بائی f ویکٹر مگنیچوٹ اب f ویکٹر مگنیچوٹ f ویکٹر مگنیچوٹ سے کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو یہاں پر ریزلٹ آئے گا یہ d ویکٹر مگنیچوٹ سکے میں دونوں طرف ڈیوائیڈ کر رہوں تو یہ ادھر آ کر ڈی ویکٹر مگنیچوٹ جو ہے وہ اسے ڈیوائیڈ کر لے گا ڈی اس سے مطلب a سے c جو ہمارے پاس میئرمنٹ آئی ہے وہ ہم ڈاٹ پرڈیکٹ سے بھی نکال سکتے ہیں دو ویکٹرز کے اینگلز کو نہ پتا ہوں اگر ان ویکٹرز کے کمپوننٹس پتا ہوں ہم ان کا ڈاٹ پرڈیکٹ لے لیں اور ڈیوائیڈ بائی جو جس کے اوپر پرڈیکشن لیا جا رہا ہے f کا پرڈیکشن ڈی پر لیا جا رہا ہے تو ڈی ویکٹر کی مگنیچوٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے مطلب دو وے ہیں ایک میں تو بہت سمپل سا تھا کہ ہم جس ویکٹر کا جس ویکٹر کے پرڈیکشن لینے جا رہے ہیں دوسرے ویکٹر کے اوپر اسی ویکٹر کی مگنیچوٹ کو کوسائن آف انگلز جو بیٹوین بند رہا ان دو ویکٹر کے اس سے ملٹی پلائے کر دیں وہ صورت میں جب انگل پتا اب انگل نہیں پتا تو اب جو فارمولا بنا ہے اس میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جو پرڈیکشن لے رہے ہیں f کا d سے اس میں f فورس ویکٹر رہے گا لیکن جو d ویکٹر ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا اپنی مگنیچوٹ سے مطلب ویکٹر کا مگنیچوٹ سے ڈیوائیڈ کر لیں تو اس کا ڈیریکشن ویکٹر آ جاتا ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ f کا اگر پروجیکشن d پر لے رہے ہیں تو f ویکٹر کو آپ اس کا product لے رہے ہو اس کے ڈیریکشن ویکٹر سے d کے ڈیریکشن ویکٹر سے ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب کہ اگر میں اگر یوں کہوں کہ میں اگر پروجیکشن لینا چاہتا تھا d کا پروجیکشن آف پروجیکشن آف d on f ویکٹر تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم d ویکٹر کو سیمپل جو f ویکٹر کی ڈیریکشن ویکٹر ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے ڈاٹ ورڈک لے لیں گے تو ہمیں پروجیکشن مل جائے گا d on f ویکٹر ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہمیں ایک فارمولا کی پتا چلی اب ایک question سے بھی اس بات کو میں اور ذرا تفصیل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں دونوں طریقوں سے کوشش کروں گا کہ explain ہو جائے بات میری ٹھیک ہے یہ میرا a ویکٹر ہے میں نے فرز کیا یہ میرا a ویکٹر جو ہے اس کے چلے میں components لکھوا دیتا ہوں یہ 3 dimension space میں ملے رہا ہوں 2i sorry i minus 2j plus کے ٹھیک ہے یہ اس کے مطلب یہ ویکٹر ہے اس کے جو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے long x-axis y-axis z-axis جو direction یا اس نے جو units cover کی ہیں وہ میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہمارا b ویکٹر ہے وہ ہے چلیں جی 4i 4i minus 4j plus 7k ٹھیک ہے یہ ہمارا اب دوسرا ویکٹر b ہے یہ بھی آ گیا ہمارے پاس اب میں یہ فارمولا apply کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں projection لوں ٹھیک ہے میں کیا find کرنے جا رہا ہوں جی میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر projection of a vector on b ٹھیک ہے میں نے اس کا کیا طریقہ بتایا تھا آپ a کا dot product لے لیں گے b کے direction vector سے یا b vector divided by b vector magnitude سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے assignment ہوگی میں آپ کو assignment دے رہا ہوں اس کے بعد آپ اسے کریے گا آپ projection نکالیں گے a vector on b vector sorry b vector on a vector ٹھیک ہے تو دیکھیں اب a vector کا dot product لیتے ہیں b vector سے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ i dot i j dot j یا k dot k یہ one کے ایک والہ ہوتا ہے جو parallel vectors ہوتے ہیں جیسے vectors جو آپس 0 degree کا angle بنا رہے ہوتے ہیں اور جو perpendicular vectors ہوتے ہیں جن میں angle 90 کا ہوتا ہے ان کا dot product 0 کے ایک والہ ہے یہ already بات آپ جانتے ہیں اس لئے simple سی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی statement دی یہاں پر اب آپ لکھیں کہ i minus 2 j ٹھیک ہے plus k یہ آپ a vector ہے اب آپ b vector کے 4 i minus 4 j plus 7 k ٹھیک ہے اور divided by b vector magnitude اور کیسے لی جاتی vector میکٹر جو اس کے components کا square کر سم کیا جاتا ہے 4 کا square 16 پھر minus 4 square 16 اب access rent minus 4 square minus 16 which wrong ہے آپ اس پر focus کیجئے گا 7 square 49 ٹھیک ہے اب اگر 3 terms کو add 81 بنتا ہے میں already اس کو calculate کر چکا اور 89 کا under root 9 آتا ٹھیک کہ میں آپ کا time یہاں save کر رہا ہوں i کا i سے product لیں j والے term j سے چونکہ باقی ہمیں پتا ہے کہ وہ zero ہو جائیں گے اسے ان پر time surf نہیں کر رہے i dot i 1 40 i dot i 1 کے ایک پل ہوتا minus 2 minus 4 سے multiply ہو کے 8 آج گا ٹھیک 7 میرمنٹ آئے گی یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ سایہ جو بن رہا a b vector کے اوپر اس کی length اتنے unit سا سنٹی میٹر میں ہے یا جو بھی unit ہوگا اس طرح سے یہ ہمیں ایک way ملا کہ ایک vector کا سایہ یا projection دوسرے vector کے اوپر کیسے معلوم کر سکتے ہیں